اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایریزونا کی اورو ویلی میں ہائی سکول سٹوڈنٹ شان بوزویل اور کلے اپنے اپنے گاریوں میں ریس لگاتے ہیں تاکہ شان کلے کی گلفرنڈ سینڈی کو امپریس کر سکے اب ان کی ریس سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شان ایک جگہ سے شارٹ کٹ لے کے کلے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کلے جو کہ ہر حال میں جیتنا چاہتا ہے وہ بار بار شان کی گاری کو ٹکر مارتا ہے ہمیں ان کو پولیس ٹیشن میں دکھایا جاتا ہے کلے اور سینڈی کی طاقتور فیملیز انہیں سزا سے بچا لیتی ہیں لیکن شان کو سیٹی سے نکال دیا جاتا ہے اور ٹوکیو اپنے فادر کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس کے فادر ایک یو ایس نیوی آفیسر ہے جو کہ ٹوکیو میں جاپ کرتے ہیں اس طرح شان ٹوکیو آنے کی وجہ سے جیل سے بھی بچ جاتا ہے اور یہاں پر اس کی دوستی ٹوینکی سے ہو جاتی ہے وہ اسے جپان کی ڈریفٹ ریسنگ میں لے کے جاتا ہے وہاں شان کی بحث ٹکاشی سے ہوتی ہے جو کہ وہاں کا ڈریفٹ کنگ ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب شان اس کی گل فرنڈ نیلا سے بات کرتا ہے اب شان ٹکاشی کو ریس کرنے کا چیلنج کرتا ہے شان بھی ایک گاڑی میں ہوتا ہے جو کہ وہ ریسر ہان سے ادھار لیتا ہے شان اپنی پہلی ریس میں ہار جاتا ہے کیونکہ اسے صحیح طریقے سے ڈریفٹ ریسنگ کرنا نہیں آتی تھی اب اپنا ادھار چکانے کے لیے وہ ہان کے لیے کام کرنے کا سوچتا ہے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور ہان اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے ڈریفٹنگ سکھائے گا اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ پہلا انسان ہے جس نے ٹکاشی کو چیلنج کرنے کی ہمت کی ہے اب شان ہان سے ڈریفٹنگ سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ ایک ریس میں ٹکاشی کے ایک ساتھی کو بھی ہرا دیتا ہے جس کے بعد شان نیلا کو ڈیٹ کے لیے کہتا ہے اور وہ مان جاتی ہے اور جب وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو نیلا اسے بتاتی ہے کہ اس کی ماں کی دیت کے بعد وہ ٹکاشی کی دادی کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تھی اور وہی سے اس کا ٹکاشی کے ساتھ ریلیشنشپ شروع ہوا اگلی دن گصے سے بڑا ہوا ٹکاشی شان کو ماننے لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ نیلا کو چھوڑ دے لیکن نیلا ٹکاشی کو چھوڑ کے شون اور ہان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے ٹکاشی کا انکل کماتا جو کہ یکوزا گینگ کا ہیڈ ہے وہ ٹکاشی کو ڈانتا ہے کہ ہان نے بہت کچھ چوڑی کر لیا جس کے بعد ٹکاشی اور اس کا ساتھی اس سے لڑتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اب ٹوینکی وہاں پہ سب کا دھیان بلٹاتا ہے جس سے وہ سب وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اب ٹکاشی اور اس کا ساتھی ان سب کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور تب ہی ٹکاشی کے ساتھی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ وہیں پہ مارا جاتا ہے اب اکیلہ ٹکاشی ان کا پیچھا کرتا ہے ہان شون کو آگے بڑھنے کا کہتا ہے تاکہ وہ ٹکاشی کو دور کر سکیں لیکن تب ہی نیلا اور شون کی گاری ٹکرا جاتی ہے اور اسی دوران وہاں سے بھاگتے ہوئے ہان کی گاری کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ شون ہان کو بچاتا ہان کی گاری بلاسٹ ہو جاتی ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹکاشی شون پر جبکہ شون کے فادر ٹکاشی پر گن تانے کھڑے ہوتے ہیں لیکن نیلا پھر یہ مسئلہ حل کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ٹکاشی کے ساتھ چری جائے گی اب نیلا اور ٹکاشی کے جانے کے بعد شون کے فادر اسے واپس بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن شون کہتا ہے کہ وہ رکھ کے اپنی گلتیاں ٹھیک کرے گا جس پر اس کے فادر مان جاتے ہیں اور اسے یہ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے جس کے بعد ہمیں ٹوینکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے سیف کیے ہوئے پیسے شون کو دے دیتا ہے تاکہ وہ ہان کے چوڑی کیے گئے پیسے پڑے کر سکے شون پھر یہ پیسے کمارٹا کو دے دیتا ہے جس کے بعد وہ ٹکاشی کے ساتھ پھر سے ریس کرنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہارا وہ ٹوکیے چھوڑ کے چلا جائے گا اب کمارٹا مان جاتا ہے لیکن کہتا ہے کہ ریس ایک پہاڑ پر ہوگی اور یہ وہی پہاڑ ہوتا ہے جس پر صرف تکاشی ہی آج تک ریس کر پایا تھا اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شون اور ہان کے ساتھی شون کے فادر کی گاڑی کو بریفٹنگ کے لیے موڈیفائی کر دیتے ہیں اور پہلے کی ایکسیڈنٹ ہوئی گاڑی کا انجن بھی اس میں لگا دیتے ہیں اس رات ریس دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ پہاڑ پر آتے ہیں اب ان دونوں کے درمیان ریس ٹارٹ ہو جاتی ہے تکاشی کے لیے وہاں پہ ریس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے اس لئے وہ جیتنے لگتا ہے لیکن شون کی ٹریننگ اس کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تکاشی سے آگے نکل جاتا ہے شون جیتے لگتا ہے لیکن تب ہی تکاشی اس کے کار پہاڑ سے گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ خود نیچے گر جاتا ہے اور شون فینش لائن تک پہنچ جاتا ہے اور تکاشی کی کار بھی اس پہ گرتے گرتے بچتی ہے اب کمارٹا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور شون کو ٹوکیو میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے اور اسے ڈریفٹ کنگ کا ٹائٹل بھی دے دیتا ہے کچھ دن بعد ٹوینگ کی نیلا اور شون اپنی اس نئی آزادی کو بہت انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اب ڈومینک ٹوریٹو وہاں آ جاتا ہے اور شون کو چیلنج کرتا ہے شون پہلے تو انکار کر دیتا ہے لیکن جب ڈوم اسے بتاتا ہے کہ ہون اس کا فیملی ممبر تھا تو وہ ریس کرنے کیلئے مان جاتا ہے اور ان دونوں کی ریس کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ فور ووچنگ